میں ہوں شیخ حنیث احمد اپنی ٹیم کے ہمراہ ڈومیلی میڈیا ٹیم جو ہماری علاقے میں ہر کام ہر جگہ ہر وقت موجود ہوتی ہے پہنچتی ہے اور پوری کوشش کرتی ہیں کہ یہاں کے مسائل اپنے علاقے کے مسائل آلہ اکام تک پہنچائیں اور یہاں ہماری کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ جو مظلوم طبقہ ہے جو پسا ہوا طبقہ ہے اس کی آواز بھی ہم بن کر عوام کو دکھائیں اور آلہ اکام تک پہنچائیں آج ہم اپنے علاقے میں علی پور میں موجود ہیں جو ڈومیلی کا ایک علاقہ ہے پس ماندہ علاقہ ہے جہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام ربانی صاحب ان کا مسئلہ ہے ایک ان کی نظر کا مسئلہ ہے ان کی آواز بننے کے لئے ہم یہاں پہنچئے ہیں اور آلہ اکام تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی ان کی امداد کریں اور کسی طریقے سے بھی آپ ان سے جانتے ہیں ان کا نام بھی پوچھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں جی کہ ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا اور کتنے عرصے سے یہ اس میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ گیا جی گلفام صاحب اسلام علیکم کیا آلہ آپ کے ٹھیک ہیں آپ کا نام گلفام ربانی ہے آپ کی تعلیم کتنی ہے آٹھ پڑے ہیں اور یہ کتنے عرصے سے آپ کو اس بیماری سے لاکھ ہیں چھ سال ہو گئے ہیں اس سے پہلے آپ ٹھیک ٹاک دیکھ رہے تھے تو اس میں آپ کو ابھی کیا کیا پرشانی ہوتی ہے جی اس میں مجھے بہت سے پرشانی ہوتی ہے اس میں مجھے چلنے پہنے میں پرشانی ہوتی ہے مجھے کپڑے پہنے وغیرے سب پرشانیاں ہوتی ہیں تو آپ کا علاج وغیرہ کہیں سے ہوا یا آپ کے ٹیسٹز ہوئے یا کسی نے آپ کے ساتھ کوئی مدد کی نہیں اس سے پہلے نہ میری کسی نے مدد کی نہ میں نے کسی سے اپیل کیا البتہ جو میرے والد کی سکت تھی انہوں نے میرا علاج کروانے کی کوشش کی ہے لیکن اب ان کی ساکت نہیں ہے اس لیے میں اقوام بالا سے اگزارش کرتا ہوں سب استاد لوگوں سے اگزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی حق الالکمائی سے میری مدد کرنے تاکہ میرا علاج ہو سکتے جی یہ تھے ہمارے ساتھ گلفام اور میں ابھی آپ کی ملاقات کرواؤں گا ہمارے ساتھ جو موجود ہیں ان کے والد غلام ربانی صاحب ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کہاں سے علاج کروایا کہاں تک گئے اور کتنی استعات ہیں ان کی کہ اس کا علاج کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے ہیں یہ آپ کا بیٹا ہے گلفام کیا نہیں گلفام ربانی مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ان کا علاج کہاں سے کروایا اور یہ کہاں تک آپ ان کو لے کے گئی ہیں اور کیا مسائل آپ کو درپیش ہیں آپ اس کا علاج کروا سکتے ہیں نہیں کروا سکتے ہیں کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ اصل میں باتا دیئے سر میں سب سے پہلے اس کو چھوٹے مدھے سالوں میں میں پرویائٹ چیک کروایا مہین لل عائد چیک کروا نہ کے بعد whatnot منڈرہ لے گئے ہوں منڈرہ چیک کروانے کے بعد العلشواب میں لے گئے ہوں پندی لڑی بھی تقریبا تین چار Tillots Kate میں میں سارے ٹیسٹ کروایا ہیں سارا کچھ کروایا تین چار مہیں میں کے بعد انہوں نے کہا جی یہ آپریشن ہو گئے تو نظر نہیں آئے گی جب انہوں نے یہ بولے کہ نظر نہیں آئے گی یہ لڑکا سن رہا تھا اس نے کہا جی میں آپریشن نہیں کرواتا ہوں میری فیس جمع ہوئی واپس ہوگی تھی انہوں نے کہا جی میں لگے جب بچا نہیں کرواتا زبردستی نہ کروائیں تو ابھی ان کو نظر نہیں آرہا ابھی نظر اس کی بالکل ختم ہو تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کتنے دا کہ اس کا علاج ہو جائے گا اور دوبارہ اس کی نظر بحال ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ڈاکٹر نے یہی کہا تھا کہ نظر اس کی بحال نہیں ہو سکتی کہ اس کا دماغ کے سیل ختم ہو گئے ہیں تو اگر اس کا علاج کروایا جائے تو پھر کیا کہتے ہیں سیل اگر دوبارہ بحال ہو جائیں تو پھر اس میں ہو سکتا ہے یہ کوئی مدد کر دے یا اس کا کوئی علاج کروا دے تو ہو سکتا ہے ویسے ہماری مہنگا علاج ہے اس کا ہماری پاکڑ اجازت نہیں دے رہی پاکڑ اجازت نہ دینے کی وجہ سے میں خود بیمار ہو گئی ہوں اور نوکری چھوڑ کر گھر بیٹھ گئی ہوں ابھی میں لئے اس کا علاج میں کیسے کرموں تو جی ناظرین جیسے آپ نے دیکھا گلفام ربانی اور اس کے والد غلام ربانی صاحب موجود ہے ہمارے ساتھ انہوں نے بتایا جی کہ صاحب اس ساتھ اگر ہماری یا عالی حکام ہماری آواز سن لیں ہماری آواز کی جو ہے وہ علاج راکھ لیں بچے کا علاج ہو سکتا ہے اور اس کی نظر بحال ہو سکتی ہے